ویلکم بیک ٹو این ایڈر ٹیٹوریل آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے کینویس کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ لگانا گائیڈ کو ڈیلیٹ کرنا گائیڈ کو لاک کرنا اور گائیڈ کو کلیر کرنے کے بارے میں سیکھیں گے اگر آپ کے کینویس کے اندر یا آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر یہ رولر بار شو نہ ہو رہا ہو تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول آر جس سے یہ رولر بار شو ہو جاتا ہے سو گائیڈ لگانے کے لیے آپ یہاں سے ڈرائگ کر کے کسی وقت بھی لائن کو لاسکتے ہیں اوپر سے نیچے اور لیفٹ ٹو رائٹ بھی آپ ڈرائگ کر کے لے کے آ سکتے ہیں سو گائیڈ لگانے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس لائن کو گائیڈ کو ڈرائگ کر کے لے آئیں اوپر سے نیچے یا پھر لیفٹ ٹو رائٹ دوسرا طریقہ یہ جہاں پر آپ کو گائیڈ لگانی ہے اس کے اوپر جا کے آپ ڈبل کلک کریں یہ ڈبل کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ گائیڈ لگ گئی یہاں پہ ون پہ میں لگانا چاہتا ہوں ڈبل کلک کیا تو گائیڈ لگ گئی سو گائیڈ لگانے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ڈرائگ کر کے لئے ہیں یا پھر اس جگہ جہاں پہ آپ ڈرائگ کر کے لئے ہیں یا پھر اس جگہ جہاں پہ آپ ڈرائگ کر کے لئے ہیں ڈبل کلک کریں رولر بار کے اوپر تو گائیڈ لگ جاتی ہے اس کے بعد ہے گائیڈ کو ڈیلیٹ کرنا ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ گائیڈ کو سلیک کریں ڈریک کرتے ہوئے ماؤس کے ذریعے جتنی گائیڈ سلیکٹ ہوئی ہوں آپ اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں تو گائیڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں میں نے جیسے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا یہ گائیڈ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی گائیڈ یہاں سے لگا چکے ہیں ویو کے اندر جا کر گائیڈ کے اندر جا کر یہاں کلیر گائیڈ کر دیں تو بھی ختم ہو جاتی ہے سو گائیڈ کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ گائیڈ کو سلیک کر کے اس کے کی بورڈ سے اپنا ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں یا پھر گائیڈ لگانے کے بعد آپ ویو کے اندر جا کر گائیڈ کے اندر جا کر اس کو کلیر گائیڈ کریں تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے گائیڈ کو لگ کرنا تو سب سے پہلے تو گائیڈ کو سلیک کریں ویو کے اندر جا کر گائیڈ کے اندر جا کر آپ اس کو لگ گائیڈ کر دیں اب جہاں جہاں گائیڈ لگی ہوئی ہے ان کی موومنٹ پوسیبل نہیں ہے نہ تو آپ ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو آپ کلیر کر سکتے ہیں آپ ان گائیڈ کے اندر کام کریں گے without any hesitation سو آج ہم نے اس ویڈیو میں گائیڈ کو لگانا اس کے دو طریقے گائیڈ کو ڈیلیٹ کرنا یا کلیر کرنا اس کے دو طریقے اور گائیڈ کو لاک کرنا سیکھا پیٹ آبی الیسٹریٹر کی ٹریننگ کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں ہمیں کومنٹس کریں تینکس پور وچنگ سٹے ٹیو